الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں چکر چھولے جو ہیں کتنے مزیدار تیار ہوئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہانڈی چڑھا لیں گے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہانڈی میں ڈالیں گے پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم چنے ڈالیں گے رات کو بھگو کر رکھے تھے چنے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ڈھک کر تب تک پکائیں گے جب تک چنے جو ہیں اچھی طرح پک نہیں جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر شدیق آپ کی خدمت میں حادر ہے آج ہم بنائیں گے چکڑ چولے لاہوری چکڑ چولے بنائیں گے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ چکڑ چولے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چنے جو ہیں وہ چیک کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ الحمدللہ چنے اچھی طرح اوبر چکے ہیں نیچے اتار لیں گے اور مسالہ تیار کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم کڑاہی چڑھا لیں گے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑاہی میں ڈالیں گے ککنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لہسن ڈالیں گے لحسن اور پیاز کو ہلکا سنہرہ ہونے تک بھون لیں گے الحمدللہ الحمدللہ لحسن اور پیاز جو ہیں وہ بھون گئے ہیں اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک چنے عبالتے ہوئے بھی ڈالا تھا تو اسی حساب سے ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچ عصا ہوا گرم مسالہ حلدی بری کٹی ہوئی تھوڑی ادرک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹماٹر ڈالیں گے سبز مرچ یہاں پر ٹماٹروں کو تھوڑا نرم کر لینا ہے زیادہ نہیں بھوننا الحمدللہ الحمدللہ ٹماٹر نرم ہو گئے ہیں کڑاہی کو نیچے اتار لیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد ان مسالوں کو اچھی طرح پیس لیں گے گرینڈ کر لیں گے میں کونڈے ڈنڈے سے کروں گا آپ نے مشین میں ڈال کے کر لینا ہے لیکن تھنڈا ہونے کے بعد گرم گرم مسالہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں پیسنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں تھوڑا ثابت زیرہ جو ہے یہ ڈالیں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زیرے کو ہلکا سا بھون لینا ہے اور جیسے ہی زیرہ ہلکا سا بھون جائے پسے ہوئے مسالے جو ہیں وہ اس میں ڈال دینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چونکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے بھونی ہوئی ہیں تو اب انہیں زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ الرحیم آپ اس میں آلو ڈالیں گے بسم اللہ آپ چاہئے تو آلو اور تھوڑے سے چنے جو ہیں وہ ساتھ میں مشین میں ڈال کے ان سارے مسالوں کے پیس سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑے سے چنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آلو کو اور ان چنوں کو پیس لیں گے قبلہ ہوا آلو لیا ہے آپ نے مشین میں ڈال کے پیس لینے ہے میں نے مسالے کے ساتھ نہ پیسنے والی غلطی کیا ہے کونڈی میں ہی آسانی سے پیس جانے تھے تو آپ نے نہیں کرنی ہے غلطی آپ نے مشین میں انہیں بھی ڈال لینا ہے آلو اور تھوڑے سے چنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ سبز مرچوں کو کٹ لگا کے تین سبز مرچیں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑی بری کٹی ہوئی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چنے ڈال دیں گے چنے ڈالنے کے بعد اب ہم پانی ڈالیں گے جو چنے اُبالتے ہوئے ہمارے پاس بچا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑی دیر کے لیے اوپر سے ڈھک کر پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمد اللہ الہمد اللہ دیکھیں ککنگ آل جو ہے وہ علیدہ ہو چکے الہمد اللہ گریوی دیکھیں اس کی تو الہمد اللہ الہمد اللہ تکٹ چھولے جو ہیں تیار ہو چکے ہیں بڑے ہی زبردست ما شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں ہرہ دنیا ڈالیں گے اور نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی ہری میں بری کٹ کے ڈال دیں گے الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں چکر چولے جو ہیں کتنے مزیدار تیار ہوئے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن 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 ہاں جی ابو جی اور زندہ بارم و شریعہ مزیعہ آگئے اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالی آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ